بادشاہ وقت نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ خوش کیسے رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کر دیکھئے بادشاہ نے وزیر سے پوچھا اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک سرائی میں 99 درہم ڈال کر سرائی پر لکھئے اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے راز کو کسی خادم کی گھر کے دروازے کے سامنے رہ کر دروازہ کھٹ کھٹا کر چھپ جائیے اور پھر تماشا دیکھ لیجئے بادشاہ سلامت نے جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے کیا بادشاہ نے ایک سرائی میں 99 درہم ڈالے اور اس پر لکھ دیا یہ 100 درہم تمہارے لیے ہدیہ ہے بادشاہ نے ایک خادم کی دروازے پر رکھ دیا اور دروازہ کھٹ کھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا اندر سے خادم نکلا سرائی اٹھائی اور گھر چلا گیا درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سرائی پر لکھا ہوا تھا کہ 100 درہم سوچا یقیناً ایک درہم کہیں باہر گم ہو گیا ہے خادم اور اس کے گھر والے سب باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئے خادم کا حصہ دیکھنے کے قابل تھا کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک اور چھک چھک میں گزار دی خادم نے اپنی بیوی بچوں کو سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مقدال آنکھوں سے چکر آتے کام سے جنجلات شکل پر افسرتی کی چھائی تھی بادشاہ سمجھ گیا کہ ننانوے کا قانون کیا ہوا کرتا ہے لوگ ان ننانوے نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک تعالی نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگدہ رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں ملی نہیں ہوتی اور یہ والی نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا میرے عزیز لوگوں اپنی ایک نعمت کے لیے سرگدہ رہ کر اپنے پاس مجود ننانوے نعمتوں کے لستوں سے محروم ہوتے ہیں اپنے ننانوے نعمتوں پر اللہ تبارک تعالی کا احسان مانیں اور ان سے مستفید ہو کر شکر ادا کیجئے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی تحفیق عطا فرمائیں آمین یار رب العالمین